ہلو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں چکن کوفتہ بنا رہی تھی تو سوچا اس ریسپی کو آپ لوگوں کے ساتھ میں لے شیئر کروں تو چلیے بنانا شٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے کیمہ لیا ہے بونلیس چکن لے کر کے اس کو مکشر جار میں ڈال کر کے پیس لیا ہے ایک دن باریک سا پیسہ ہے آپ چکن کتنا لینا چاہ رہے ہو آپ اسی سب سے لے سکتے ہیں تو اس طرح سے بلکل باریک پیس لیا ہے ہم نے اس چکن کو ابھی اس میں تھوڑا مسائلہ ایڈ کریں گے ھاپ ٹی سپن گرم مسائلہ ھاپ ٹی سپن نمک ھاپ ٹی سپن بلک پیپر پودر ھاپ ٹی سپن سے تھوڑا سا زیادہ ریڈ میرچ پودر ھاپ ٹی سپن سے تھوڑا سا ہلتی ھاپ ٹی سپن لے اگر ڈال نہ چاہو تو ڈال سکتے ہو نہیں تو سکپ کر دیں ھاپ ٹی سپن ایڈرک تیسن کا پیسٹ اور ھاپ ٹی سپن کھٹا ہوا ہری میرچ یہ تیخا ھاپ ٹی سپن کو سپائسی بنانا ہے اور اس میں میں ھاپ ٹی سپن کی جتنا بٹر ڈال لی ہوں ان سب چیز کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کریں گے کیمہ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اسے میں 10 سے 15 منٹ فریز میں رکھ دے رہی ہوں اور آگے مصالے کی تیاری کرتے ہیں تو ایک بڑا سا برطن لیا ہے میں نے اور اس میں دو بڑا چمچ ڈہی ڈال لیوں دہی بلکل فرش لینا ہے کھٹا ڈہی نہیں چاہیے ہمیں ھاپ ٹی سپن ریگولر میرچ ھاپ ٹی سپن زیرہ پورڈر تھوڑا سا ہلدی پورڈر ڈال لی ہوں ھاپ ٹی سپن دھنیا پورڈر ھاپ ٹی سپن گرم مسالہ پورڈر ھاپ ٹی سپن کٹا ہوا ہری میرچ اور جس جار میں ہم نے پیسا تھا وہ پانی دھو کر کے ڈال دیا ہے ڈو ٹی سپن ادرکلیسٹین کا پیس چار سے پانچ لاؤں چھوٹا سا ڈالچینی کا ٹکڑا تین سے چار ھڈالی الائچی اور ڈمک ون ٹی سپن کشمیری لال میرج اور ان سب چیز کو میں ابھی مکسر جار ڈال کر کے مکس کرلوں گی تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے تو ابھی اس میں میں ایک انڈا ڈال لیوں انڈا ڈال کر کے اسے مکس کر لیا ہے اور اس طرح کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے آگے کی تیاری کرتے ہیں ایک کراہی لیا ہے میں نے سارا مسالہ ڈال دیا ہے کراہی میں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے جار کو اچھے سے دھو کر کے اسی مسالہ کے اندر میں ڈال دیں گے کیما کو میں نے نکال لیا ہے اب کوفتہ بنانا ہے ہمیں تو سائز آپ اپنے حساب سے کوفتے کا رکھ سکتے ہیں بڑا چھوٹا جیسا بھی چاہیے آپ بنا سکتے ہو اس کوفتے کو بنانے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ آپ کو مسالہ الگ سے ریڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوفتے کے ساتھ ساتھ مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا نہ تو ہمیں کوفتہ الگ سے پکانا پرے گا اور نہ ہی مسالہ کو الگ سے پکانا پرے گا بہت ہی سیمپل طریقہ ہے تو میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے سبھی کوفتے کو اور یہ کراہی کو میں نے گیس کے اوپر میں رکھ دیا ہے کہ اس کو میں نے ہائی کر دیا ہے ہائی فلم پہ اسے ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے ایک بار اس طرح سے مکس کر لیں گے اس میں اچھا اوبال آ جائے گا اس کے بعد پھر کوفتہ کو ڈالنا ہے تو مسالے میں اچھا اوبال آ گیا ہے اور یہ میں نے دو میریم سیز کا پیاز لیا تھا اس کو براؤن کر لیا ہے اس طرح سے ہاتھ سے کرش کر دیں گے یا پھر جس ٹین میں آپ مسالہ بنا رہے تھے اسی مسالے میں ڈال کر کے انین کو بھی پیس لیجئے تو سارا براؤن پیاز میں نے ڈال دیا ہے ایک بار مکس کر دیا اور یہ کوفتہ جو ہے اب ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے وہ خوٹی ٹیسٹی بنتا ہے یہ کوفتہ ضرور ٹرائے کیجئے یہ کوفتہ کیا ہے نا بننے کے بعد جیسے جیسے یہ پکے گا تو اس کا سائز اور بڑا ہو جائے گا تو سارا کوفتہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں ایک بڑا چمچ دودھ کی ملائی ڈال لیوں آپ دودھ کی ملائی کی جگہ میں فریش کریم بھی ڈال سکتے ہو دودھ کی ملائی ڈال کر کے میں اچھے سے مکس کر لوں گی ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے بہت زور سے نہیں مکس کریں گے نہیں تو کوفتہ ٹوٹ جائے گا کوفتہ تھوڑا ہی دیر پکا ہے اور اس کا جو ہے سائز بڑا ہو گیا ہے تو اب یہ میں اس میں کیا کرنا ہے اوائل ڈالنا ہے تو آپ چاہو تو جس میں براؤن کیا تھا پیاز وہ اوائل ڈال دو یا فریش اوائل بھی ڈال سکتے ہو تو میں یہ جس اوائل میں انین کو براؤن کر رہا تھا وہ اوائل ڈال رہی ہوں اوائل کا یوز ہم نے پہلے نہیں کر رہا ہے کم زیادہ اوائل آپ اپنے حساب سے ایڈجش کر سکتے ہو اور اس طرح سے ڈھک دیں گے ہلکا سا کھولا ہوا چھوڑیں گے ڈھک کر کے اسے ہمیں پندر سے بیس منٹ پکا لینا ہے پندر سے بیس منٹ پک چکا ہے ابھی میں اوپر سے کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ میں بھی شیئر کریں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں بنائیے اور انجوائی کیجئے بہت ہی سیمپل ریسپی ہے